بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب آئیے جانتے ہیں سرکار نے پہلا نیم جاری کیا ہے کہ اس سال کوئی بھی شخص گائے بیل کی قربانی نہ کرے کیونکہ یہ جانور پورے انڈیا میں بین ہے اور برادر وطن اس کو اپنی ماتا مانتے ہیں لہٰذا جو بھی مسلمان قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بکرے کی قربانی کریں دوستو دوسرا قانون یہ لگایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کھلے میں قربانی نہ کریں یعنی چھپ کر قربانی کریں اور روڈ اور سڑکوں پہ قربانی نہ کریں اور جانوروں کا خون نالیوں میں نہ بہائیں اور سرکار نے تیسرا نیم یہ لاغو کیا ہے کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں کھلے عام قربانی نہ کریں بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے لہٰذا آپ کوشش کریں کہ بھیڑ نہ لگے اور شانتی سے بکرے کی قربانی کریں ناظرین چوتھا نیم سرکار نے یہ جاری کیا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم علاقوں میں نہ لے جائیں یعنی ایسی جگہ جہاں غیر مسلم زیادہ رہتے ہوں ایسی جگہوں پہ گوشت لے جانے سے سختی سے سرکار نے منع کیا ہے لہذا آپ حضرات ان قوانین پر عمل کریں اور ہر مسلمان صاحب نصاب قربانی ضرور کریں کیونکہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہر مسلمان صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گنہگار ہوگا لہذا آپ ہر حال میں قربانی ضرور کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کریں دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو اور ہب آپ کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آیا ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی لیٹیسٹ ویڈیوز بروقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ